تو جہاں پر ایک فیملی ہی ترقی یاپتہ نہیں ہے تو اس کے اردگرد رہنے والے کیسے ترقی کریں گے تو حضرت یوسف علیہ السلام آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ مانگا کہ مجھے جیل میں ڈال دیا جائے میں یہ بدعملی اور برے کام کی طرف بڑھوں یہ مجھے پرسند نہیں ہے اللہ میری مہربانی فرما اور مدد فرما اور اللہ نے کیسے مدد کی یہ اس سلسلے میں تقریباً آپ کا سال بیٹ گیا مصر کے بازاروں میں عزیز مصر کے عام اس کے بعد یہ کیس یا اس طریقے سے حل کیا کہ آپ سارے آپ مدیرے جانتے تھے کہ حضرت یوسف سچے ہیں لیکن ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ معاملہ کیا ہونا ہے اب اللہ کی مشیعتِ عزدی نہیں حابی ہونا تھا واللہ غالب اُن عالی عمری اللہ اپنے حکم اور اپنی بات کے اوپر خالب ہے تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ ان کو جیل بھیج دیا جائے جب جیل میں عزد یوسف گئے آپ مصر کی جیل کے اندر جب آپ گئے تو جیل کے باہر لکھا ہوا تھا یہ جیل جو ہے وہ زندوں کا قبرستان ہے جیل کے باہر یہ لکھا تھا یہ زندوں کا قبرستان ہے یعنی نا امید لوگ وہاں رہ رہے تھے جیسے ہی آپ اندر داخل ہوئے اور آپ کے رخشاروں کے نور سے جیل کا دیرہ دور ہو گیا جیل کا جو یعنی کہ چوکیدار تھا جیلر تھا اس نے کہا کہ حضرت میں آپ کو چھوڑ تو نہیں سکتا کیونکہ میری ڈیوٹی ہے ہاں اتنا ضرور کر سکتا ہوں کہ آپ کے قرب میں جتنے لوگ رہتے ہیں ان ساروں کے اوپر میں ڈرمی کروں گا کھانے پینے اور لباس کے معاملے میں میں ضرور تعاون کروں گا اور پھر سبحان اللہ جیل کا عجیبی منظر تھا حضرت یوسف علیہ السلام کبھی کسی بیمار کی ماتے پر ہاتھ رکھے یادت فرما رہے ہیں کبھی کسی غمزدہ کا غم دور کر رہے ہیں نہ امیدوں کو امید دلا رہے ہیں آپ وہاں پر اللہ کی محبت کا چراغ جلا رہے ہیں کوئی غم نہیں تھا کبھی بھی آپ نے رو کر یہ نہیں کہا کہ اللہ مجھے ایک تو مقام نبوت دیا اور دوسری طرح مجھے جیل میں ڈال دیا کوئی غم نہیں کوئی شکوہ نہیں کوئی شکایت نہیں آپ ایک ہی بات کرتے تھے اے لوگوں مایوس نہ ہونا جتنے مرضی مشکل حالات ہیں اللہ ضرور نور کی کرنے بھیجے گا اور نجات کے راستے دے گا وہ لوگوں کو آپ یوں سمجھاتے ان کو شرک اور کفر سے پاز رہنے کی ہدایت دیتے با اخلاق رہنے کا سبق پڑھاتے یہاں تک کہ پانچ سال تک آپ نے جیل کے اندر لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی محبت کا جام پھلا دیا اور پھر لوگوں کو آپ بتاتے کہ میرے پاس علم ہے اگر تم کوئی خواب دیکھو تو اس کی تعبیر بھی مجھ سے پوچھ شکتے ہو کیونکہ تعبیل کا علم مجھے اللہ پاک نے عطا فرمایا ہے تو بادشاہ کے دو جو ہے وہ خادم ایک شراب پلانے والا اور ایک روٹیاں پکا کے پیش کرنے والا وہ دو خادم پیش ہوئے تھے جیل میں کیونکہ ان کے اوپر زہر کا قدمہ تھا کہ انہوں نے زہر دیا ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس وہ دونوں آئے اور آگے پوچھتے ہیں کہ ہم دونوں نے خواب دیکھا ہے جس بندے نے شراب پلاتا تھا اس نے خواب دیکھا کہ بیل ہے انکور کی اور اس کو تین گچھے لگے ہوئے ہیں اور میں نے وہ تینوں گچھے توڑے ہیں اور ان کو نچوڑا ہے نچوڑ کے وہ جو راستہ وہ میں نے جام میں بھرا ہے اور دوسرے نے کہا کہ میرے سر کے اوپر روٹیوں کی تین ٹوکریوں ہیں اور وہ روٹیوں سے بھری ہوئی ہیں اور ٹوکریوں کے اوپر پرندے بیٹھے ہیں جو ان روٹیوں کو کھا رہے ہیں تو اب اس کی تعبیر بتائیے حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا جس نے انگور نچوڑے ہیں اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ جلدی رہا ہو جائے گا اور وہ اپنے مادشاہ کو جو ہے وہ شربت پلائے گا جام پلائے گا اور جس نے یہ خواب دیکھا ہے کہ روٹیاں ٹوکری اٹھائی ہوئی ہے اور اس میں پرندے کھا رہے ہیں اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کو سزائے موت ہوگی اور اس کی گردن کاٹ دی جائے گی اور وہ گردن جب پھینکی جائے گی تو اس کو چڑیاں جو ہیں وہ نوچیں گی تو اب قرآن مجید فرقان عمید میں فوراں کہا گیا کہ وہ دونوں کہنے لگے نہ 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 ہم نے تو کوئی خواب نہیں دیکھا ہے ہم نے تو کوئی بات نہیں دیکھی ہے یہاں قابل توجہ بات ہے سورہ یوسف میں یہ پیغام ہمارے لئے اللہ نے دیا ہے جب انہوں نے کہا کہ ہم نے خواب نہیں دیکھا ہم نے تو خواب گھڑ کر آپ کے سامنے بیان کیا ہے حضرت یوسف فرماتے ہیں میاں خواب دیکھا ہے یا نہیں دیکھا جو میں نے بول دیا ہے رب نے وہ اب کر دیا ہے اللہ اکبر اللہ کے نبی کی زبان سے جو بات نکل جائے وہ عمر ہوتی ہے وہ حق ہوتی ہے وہ جو ہے وہ پتھر پر لکیر ہوتی ہے کہا کہ میاں اب جو تو نے دیکھا ہے یا نہیں دیکھا جھوٹ بولا یا سچ بولا اب جو میری زبان سے نکلا ہے وہ تقدیر ہو کے رہی ہے مجھے بتائیے حضرت یوسف علیہ السلام وہ کہیں تو وہی عمر اور حق ہو جائے اور تقدیر بن جائے تو مجھے بتائیے حضرت یوسف کے امام حضرت محمد عربی جو کہیں گے وہ حق کیوں نہیں ہوگا تو یہ نبیوں کی شان ہے اللہ کے نبی کی یہ عزت اور مقام ہے یہ قرآن کی الفاظ ہیں تو مطلب یہ ہے کرنے والا سب کچھ اللہ ہی ہے اللہ ہی ہے لیکن یہ مقربین ہیں اللہ کے ان کو اللہ نے نبوت کے تاج دیئے ہیں ان کے سر کے اوپر وہ تاج سجا ہے جس میں کوئی ذن اور شبہ نہیں ہے ہمارے اوپر شبہ ہو سکتا ہے کہ یہ بندہ ولی ہے کہ نہیں ہے یہ کتب ہے کہ نہیں ہے اس کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ نہیں ہے یہ جنت میں جائے گا کہ نہیں جائے گا سب کے اوپر جو ہے وہ کوئیشن مارک ہو سکتا ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام نبی یہ بل یقین جنت میں جائیں گے اور یہ بل یقین اللہ کے مقرب ہے اور جو کہہ دیتے ہیں اللہ وہ کر دیتا ہے اس میں کوئی شبہ نہیں رہتا ہے تو یہی بات ہوئی کہا کہ میاں آپ تھنڈے دیکھا ہے یہ نہیں دیکھا ہے اب جو ہونا تھا وہ ہو چکا وہ ہی ہوا اب حضرت یوسف علیہ السلام نے اتنی بات کہی کہ میاں اب تم ازاد ہو جاؤ گے اور بادشاہ کے پاس جانا تو ذرا بتا دینا ہمارا ذکر چلے تو وہاں کر دینا تو یہاں مفسرین اکرام فرماتے ہیں اب یہ بات عام بندہ کریں تو اس کے لئے جائز ہے وہ کر سکتا ہے اور باز جائز امور بھی نبیوں کو اللہ اجازت نہیں دیتا کہ وہ کریں نبیوں کو اجازت نہیں ہوتی کہ وہ کریں کہ جب غیر اللہ کی طرف عام بندہ جا سکتا ہے کسی مقرب بندے کے پاس لیکن نبی کیونکہ اللہ کے درمیان نبی اور اللہ کے درمیان جب واسطہ ہی نہیں ہوتا تو نبی کسی کو نہیں کہہ سکتا کہ میرے لئے یہ معاملہ کر دو نبی نہیں کہہ سکتا اب اس کے بعد وہ شخص ازاد ہو گیا دوسرا قتل کر دیا گیا اب وہ اللہ نے اس کو بھلا دیا لیکنو ایسیم موسیقی